کیا اللہ یہ کوئی چلے گی نہیں ہے کہ ان کو واپس خود ہی لیں گے آپ دیکھ لینا میرا نہیں خیال مرکسال پیپلز پارٹی اس مزاج جس کا آسف درداری صدر آسف درداری والا ہو کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ان کا خاطرہ ہی ہے تو وہ ایکسکلوجن کبھی نہیں مانگتا جو نوارا سگر پاکستان ہے وہ انکلویئن مانگتا ہے انکلوسف ہے وہ ان کی انتقایش تو ہوگی صدر درداری کی کہ یہ مطلب ہے کوئی ڈسکوالیفیکیشن اس طرح نہ ہو میدان سیاست میں جو مقابلہ ہوتا ہے ہوتا رہے انہوں نے مشورہ بھی نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے اور یہ اناؤنس کر دیا ہے حتمی تنظر میں جس طرح یہی گورنمنٹ ہے اور ان کا جو ہے اعلان بہت حکومتی اعلان کیونکہ حکومت کی جانے سے یہ انفرمیشن منسٹر نے بزائے جلد کیا ہے اور میرا خیال ہے وہ بھی جلد بازی ہو گئی ہے اور جو جو شہر بنونہ دکھایا ہے اس معاملے میں عطاونا تارنے وہ جو شہر بنونہ قائم نہیں رہے گا مسلمی کی سطحوں میں یہ بھی ایک حقیقت ہے بریستر صاحب کے یہ اختیار تو آئین کے مطابق وفاقی حکومت کا ہے اور پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے اور یہ فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے تو کیا پیپلز پارٹی روک سکتی ہے نون لیگ کو پیپلز پارٹی مصلاب ہے اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی تو میرا نہیں خیال نون لیگ اس موارا بات کو آگے چلائی گی مطلب یہ مگر یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے نہیں کرنا یہ کابینہ نے کرنا ہے نہیں یہ تو ٹھیک ہے وہ تو کابینہ ہے تو اس نے حضر کیا اور پیپلز پارٹی نے مخالفت کر دی اس کی تو پھر تو موارا بات کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا وہ ریفرنس کو آگے چلانا ہے سیاستدان ایک دوسرے پہ جو غداری کے الزمات لگاتے ہیں جو مقدمہ جنرل مشرف پہ آپ کی پارٹی نے بنایا تھا آئین سے سنگین غداری کا آج وہی مقدمہ آپ عمران خان پہ ہیں اور سابق صدر عارف علوی پہ بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو جنرل اور سیاستدان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کی پارٹی کو مطیبہ جان صاحب اکھائیک واضح ہیں میں نے جو ارز کی کہ آپ کو پتہ ہے آٹھ اپرل نو اپرل اور دس اپرل کو جو ملک کی اوپر گزر رہی تھی آپ کا آئین ہے نائنٹین سیونٹی تری اس کے مطابق عدم اعتماد کا حق حاصل ہے اپوزیشن کو اور وہ آج کی اپوزیشن کو بھی حق حاصل ہے اور اگر وہ عمران نیازی کے اتحادی تھے کافلی ایمکیم اکثر مہنگل صاحب زین بگٹی تو وہ گورنمنٹ میں تھا تو وہ ٹھیک تھا اگر وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہ پارلیمنٹ رہنی چاہیے نہ حکومت رہنی چاہیے اور نائٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایم این ایز ایم پی ایز کا سیٹ اپ پلکل ختم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں اس میں آئین سے غداری والی کیا بات آگئی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا آپ نے ادم اعتماد موو کر دی حکومت بدل گئی تو اس میں آئین سے غداری کیا حکومت کا کوئی تختہ الٹا گیا کیا کسی منتخب حکومت کو گرایا گیا کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو گھر بیج دیا گیا کیا ہوا تھا ایسا کب ادم اعتماد کی تحریک موو ہوئی وہ پروسیجر ایڈاپٹ ہوا اور وہ مکمل ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غیر قانونی ہے ٹپٹی سپیکر کاسم سوری صاحب نے جو پروسیجر ہوا وہ بالکل غیر قانونی تھا اور وہ آرٹیکل سکس ہی ہے اس کے مرتقب ہوئے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ نے اس میں سو موٹر ایکشن لیا اور اس ایکشن کو بالکل غیر آئینی قرار دیا گیا تھا تو اسی بیس کو ہم لے رہے ہیں ہم کو نیا جرم یا کو نیا ہی امینڈمیٹ نہیں لارے وہی جرم جو انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا اسی کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں اور آج کی کر رہے ہیں رانہ صاحب رانہ محمد عرشد صاحب یہ بتائیں یہ جنرل مشرف کو کیا سزا ملی تھی آئین سے سنگین غداری میں مطیلہ جان صاحب جو کور نے جنرل مشرف صاحب کو سزا دی وہ تاریخ کا حصہ ہے عمل ہو یا نہ ہو اثر ہو یا نہ ہو لیکن وہ ایک فیصلہ تو ہوا اور وہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ جو ان کو جو ان کی سزا سنائی گئی تھی وہ بعد میں سزا مطل ہوئی ختم ہوئی لیکن وہ وہ سب کچھ تو ہوا اچھا وہ آپ کے آپ کے علم کے مطابق وہ سزا ختم ہو گئی تھی جنرل مشرف کی میں سمجھتا ہوں جب اس پر کچھ اور ججز نے فیصلہ لے لیا تھا تو وہ آپ کے بھی نالج میں ہے لیکن اس کیس کی جو سزا ہے وہ میں ہوں آپ ہو کوئی سرکاری افیسر ہو کوئی ریٹائر ہو کوئی حاضر سربس ہو وہ آرٹیکل سیس کی جو سزا ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتی یہ آپ کے علم کے لئے سپریم کورٹ نے وہ سزا باقاعدہ برقرار رکھی اور جنرل مشرف صاحب جب ان کی باڈی لائی گئی پاکستان میں تو ان کو روایتی فوجی عزاز کے ساتھ دفنایا گیا وہ آئین کی کتابوں میں سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں وہ سزا یافتہ ایک مجرم ہے مگر آپ کی حکومت نے ابھی تک اس حوالے سے کیا اقتماعات کیے ہیں جو ایک سزا یافتہ مجرم کے حوالے سے حکومت کو کرنے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات کے مطابق ہی ہمیں چلنا ہے اور ملک کو آگے اب حالات ایسے ہیں کہ اب جو ہیں سحصدانوں پر گرداری کے مقدمے بنائے گئے یہ حالات ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی ہے اکٹوبر کو جب میاں نواشی صاحب پاکستان آتے ہیں جو منا رہے پاکستان نے جلسہ کیا تو انہوں کا یہی پوائنٹ آجو تھا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہم آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور یہ بڑے پر کا مزارہ دوزار تیرہ میں بھی میاں نواشی صاحب نے دیا تھا جب خیبر پستان آتا کی گورنمنٹ کو مجھے اب بتا دیں آخر اکھویکلی اب بتا دیں یہ جو گداری کے مقدمہ درد کرانے کا فیصلہ ہے وفاقی حکومت کا اور یہ جو پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کا فیصلہ ہے میاں نواشی ان دونوں فیصلوں کی تائید کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا مریم اجلاع سونا تھا میاں نواشی صاحب کی قیاد میں لیکن وہ محرم کی وجہ سے پوسپونڈ اچکا ہے آفٹر محرم وہ ہوگا اور بلکل میاں نواشی صاحب پرہمشن صاحب ہماری سی ڈی ویو سی ہماری کیبرنٹ جو ہے آن بورڈ ہوں گے یہ باتیں بلکل جو پروسیجر ہے اس کے مطابق جو پروسیجر ہے پروسیجر یہ کہ نواشی صاحب سے پوچھا جائے گا اور نہ کر دی تو ہو جائے گا وہ نہیں ہوگا یہ پروسیجر ہے انٹرنل پروسیجر میں سمجھتا ہوں وہ علیہ دہ ہوتا ہے پارٹیز کا علیہ دہ ہوتا ہے یہ بڑی بات ہے کہ حکومت نے اتنا بڑا اعلان کر دیا اور نواشی صاحب کو پوچھا تک نہیں نہیں میں نے یہ کب کہا میں نے کہا کہ جو میٹنگ ہو رہی تھی جو اجلاعہ سونا تھا وہ نہیں پوسپن ہو گیا چلیں ٹھیک ٹھیک ہے